ہاں جی تو میرے پیچھے ہے پویٹری ہاؤس آپ کو دکھاتے ہیں پویٹری ہاؤس میں کیا ہوتا ہے ہاں جی تو یہ کلچر ہیریٹیج ایونٹ سینٹر البیت الغربی یعنی کہ شارجہ کے اندر ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے بہت سارے یہاں کا کلچر یہاں کی موسیقی اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ان کی ثقافت یہ جو ہے وہ اس وقت منایا جا یہ منایا جا رہا ہے ورلڈ کلچر ہیریٹیج ویگ ان شارجہ جو کہ اومان کے لوگ کے اندر وہ منا رہے ہیں یہاں پر شارجہ کے اندر اور اومان کے جو لوگ ہیں یہاں پر اومان کی جو کمیونٹی ہے وہ یہاں پر منا رہی ہے آپ یہ کسی درکاری بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری خوبصورت چیزیں بھی آپ یہاں پر دیکھیں گے تو چلتے ہیں اس سینٹر کے اندر جہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کا موقع ملے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ابھی ہم چلتے ہیں ویڈیو کو لے کے چلتا ہوں اندر یہ ہے یونیسکو جو کہ یونائٹڈ نیشن کا زیلی ادارہ ہے اس کی طرف سے ہیریٹیج کے حوالے سے تئیس نومبر دو ہزار تئیس سے ستائیس نومبر تک جو ہے وہ ہیریٹیج جو ڈے منایا جا رہا ہے ہیریٹیج ویک منایا جا رہا ہے اس ہیریٹیج ویک میں جو ہے وہ امان آج امان کے دن کی باری ہے یہاں پر اس ویڈیو میں آپ امان کیا جو کلچر ہے اس کی ہیریٹیج ہے ان کی ثقافت ہے ان کا پہننا اور ان کے رسم و رواج اور وہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے تو میرے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجئے یہ پیچھو آپ یونیسکو کا وہ بورٹ بھی آپ نے دیکھا یہاں پر یہ کافی سارے کیچین آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کافت نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو شاپ جو ہے وہ دکھائیں گے ان شاپ کے اندر کافی سارے ان کے کلچر چیزیں جو ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے اس ساری ویڈیو کو آپ دیکھنے کے بعد آپ انتاظہ لگا پائیں گے کہ کلچر جو ہے وہ امان کا کلچر کیسا ہے اور یہاں پر لوگوں کو رہنے کے لیے لوگوں کا یہ دیکھ لیجئے آپ کیچین ہیں گڑیاں ہیں اور وہ ساری جو ان کے کلچر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ملیں گی یہ ان کا وہاں پر امان کا کھنجر ہے آپ اگر امان کا جھنڈا دیکھتے ہیں امان کے اندرہ پر تصویریں امان کی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے یہ اس طرح کا کھنجر اور وہ ساری چیزیں ملے گی ہینڈ میٹ جیزیں یہاں پر ہیں اور مشیدہ کاری کے بہت سارا سامان ہے اور یہاں پر ایک جو دوست ہے مکلنٹنگ کا کام کر رہا ہے اور یہ ان کی وہاں جو ہے لکڑی سے بنا ہوا جو ہے قلعے کی تصویریں ہیں اور مدلو یہ لکڑی کے بنا ہوا قلعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ آپ کو جو ان کا دور ہے اور کافی ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا اور اس کے فوراں بعد آپ دیکھیں گے موسیقی اور موسیقی کے بعد پھر آپ ان کے کلچر ہیریٹیٹ کے طرف جائیں گے یہ عود ہے یعنی کہ خشبو بغیرہ جو ہوتی ہے امانی لوگ اپنے گھروں میں اور ویسے خشبو کے بہت دلڈادا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر یہ جو ہے وہ جلانے کے لیے خشبو ہوتی ہے عود جو ہے یہ اس کو جلایا جاتا ہے اس کو وہاں پر انگاروں کے اوپر لڑائیے جیسے یہ جل رہا ہے اس طرح اس سے بہت پیاری خشبو جو ہوتی ہے بہت پر گو جاتے ہیں خشبو بہت پیاری آتی ہے اور آگے جل کے آپ کو بسیت چیزیں بھی دکھائیں گے تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے اس سے پہلے کہ آپ کو دوسری سائیڈ والا یہ والے حصہ دکھائیں اس میں بہت خوبصورے چیزیں ہیں اور خات سے بندے کی کامیشاری کیزیں فیلٹنگ اور اس کے ادعاوہ جو ہے وہ لگلی سے بنے ہوئے اور گھر کے یہ سلطان کا جو سلطان ہے وہاں پر اس وقت سلطان خاتم کی تصویر ہے تو آپ کو لے کر چلتا ہوں میں ابھی اس سے پہلے اس جہاں پر فیسٹیول ہو رہا ہے تو فیسٹیول کے طرف چلتے ہیں میرے ساتھ بنے رہیے ہاں جی تو چلتے ہیں کہاں پر فیسٹیول میں یہ ان کا کلچرل فیسٹیول ہے اور یہاں پر کلچر کے حوالے سے یہ جو امان کیا جو کلچر ہے جو سانگ کلچر ہے یہاں پر آپ ان کی ٹریشن اور کلچر کو دیکھ پائیں گے تو اس ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لیکن اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ موسیقی 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 ہمارس کے جو لوگ ہیں یہاں پر شارجہ کے اندر جو ہے وہ اپنے ثقافت کا ملاحظہ کر رہے ہیں موسیقی 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 جا رہا ہے تو اس ہیریٹیج کے حوالے سے یہاں پر یہ ہے آج کی امان کی جو ثقافت ہے وہ یہاں دکھائی جا رہی ہے اور امان کی اس ثقافت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری چیزیں جو ہیں ہینڈ میڈ ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اپر پر بینکیوں پر یہ خنجر جو ہے وہ امان کی ایک خاص علامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر امان کا نام بھی دکھا ہوا ہے یہ وہاں کا جو دور ہے وہ بنا ہوا ہے جو امان کے اندر جس کا جہاں سے امان کے جو ریولوشن جو ہے سٹارٹ ہوا تھا جہاں سے امان کی وہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی یہ اس جگہ کا جو ہے اس کو کپ کے صورت میں بنایا ہوا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ یونیسکو کی طرف سے ہے یونیسکو جو ہے وہ یونیٹی نیشن کا زیلی ادار ہے اور اس وقت جو ہے شارجہ انسٹیٹوٹ آف ہیریٹیج کے اندر جو ہوں ہوں رہا ہے اور ون کلچر ہیریٹیج پھیک انسٹیٹوٹ کے طور پر یہ منایا جا رہا ہے یہ جو بھائی نے جو پہلے جو کام کیا ہے وہ جو پینٹنگ کی تھی تو یہاں پر ہی دوبارہ اس طرح کی کہیں گے وہ دوبارہ کر رہے ہیں یہ کپس کے اندر آپ کو یہ پینٹنگ اس طرح کی ایک اور پینٹنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے جو کہ کلیپورنیہ کے اندر جو ہے وہ بنی ہوئی تھی تو یہ ساری جو چیزیں اس طرح کی چیزیں وہ کالیپورنیا میں بھی بن رہی تھی یہ جو بھائی جو ہے وہ ابھی اس کے اوپر بینڈک کے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر کشیدہ کاری یہ ہوا ساری چیزیں یہ بھائی جنا رہے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے باریکی کے ساتھ اس کو پریپیئر کر رہے ہیں اس کے لینے یہ بھائی جو دیکھیں یہ بیوٹی یہ سمیر ہوئی یہ جو ہے آپ کو قرآنی کشیدہ کاری کے حساب سے یہاں پہ جیسے کمبل وغیرہ گھر میں بناتے ہیں یا وہ کھیس بغیرہ جو بنتے تھے یہ اس طرح کی کشیدہ کاری کی جو ہے وہ بنی ہوئی ایک فارمولا ہے مشین ہے آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور بیچھے اس کے پھر وہی ہیریٹیج کے حوالے سے کافی ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں یہ خوبصورت سے جو ہیں وہ چیزیں یہاں پر اگین جو ہے وہ ڈوکریاں کیچین بغیرہ ہے اور یہ جو ہے یہاں کی پرانی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ جناب گھڑی ہے اور اس کے بعد بعد آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈ میٹ بیگ ہے اور اس کے علاوہ پیسے جو رہے وہ کور ہیں بکس کے کور ہیں ڈوگیاں ہیں اور یہ سامنے ڈائریاں پڑی ہوئے ہیں ہاں جی یہ اور طریقے کی جو ہے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہاں پر یہ ان کا جو بنار ہے امان کے اندر یہ بہن کا جو وہ کیا کہ سینکلہ ہے یہ بہت ہے یہ سارے مینڈ بےٹ جو گیا وہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے یہ آپ بیچے دیکھیں خنجر ہے ان کا اور یہ کشتی ہے اور باردان اور وہ سانا سسٹم یہ سلطان کا اس کے محل بنا ایریا ہے اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں یہ لکھی چند بنے ہوئے جس پہ مختلف جو ہے یہ سلطان جو ابھی حصول کا مجلدہ سلطان ہے اور اس طرح سے کافی سالی چیزیں ہیں یہ ان کا قلعہ ہے یہ لکھی کا بنا ہوا قلعہ ہے کابر اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ ان کے دروازہ جو ہے وہ کلے کا دروازہ اور وہ سارا وہ سہارا سہار قلعہ ہے سہار کا قلعہ سہار اس کو ملتے ہیں اور یہ پھر اس کا دروازہ ہے یہ جو امان کی جو حجاروں کے حوالے سے ہے سہار یونیوریسٹی یہ اوڈ ہے اور اس کے اوڈ جلاتے ہیں تو یہ اوپر والے سامان یہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر رکھے یہ جلاتے ہیں جلانے سے جو ہے وہ خوشبو آتی ہے اور یہ جو ہے ارباب جو ان کا سلطان حاتم کا ہے جو تصویر ہے یہاں پر رومانی لوگ اپنے جو سلطان ہیں اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ ساری اوڈ کی چیزیں ہیں اور یہاں پر اور خوشبووں کے مختلف جو برائیٹیاں یہاں پر موجود ہیں اوڈ کی خوشبو کی اور یہاں پر تو پھر اگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یونیسکو کا جو ہے یہ ویک ہے جو کہ شارجہ انسٹیٹیوٹ فور ہیریٹیج کے اندر منایا جا رہا ہے ورلڈ کلچر ہیریٹیج ان شارجہ